بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں سب سے زیادہ فصیح ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بہت تھوڑے ہوتے تھے مختصر ہوتے تھے لیکن ان کا معنی اور مفہوم بہت وسیح ہوتا تھا اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جنت کے لوگ میری بولی بولیں گے یعنی عربی زبان میں گفتگو کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم گفتار تھے کم بولتے تھے اور جب بولتے تھے تو طویل کلام بلکل نہیں فرماتے تھے اور آہد رسل اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے جملے پرائے ہوئے موتیوں کی طرح ہوتے تھے جس طرح سے لڑی کے اندر موتی پرائے ہوئے ہوتے تھے ہر بات دوسری بات سے مربوط اور ربط والی ہوتی تھی بلکل لغو کلام زائد کلام بلکل نہیں ہوتا تھا اور بہت ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرمایا کرتے تھے آہد رسل اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اگر کوئی لکھنا چاہتا تو لکھ لیتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں اگر کوئی لفظ شمار کرنا چاہتا تو شمار کر لیتا کہ آپ علیہ وسلم نے اس گفتگو میں کتنے الفاظ بولے ہیں آہد رسل اللہ علیہ وسلم کا کلام بہت مختصر ہوتا تھا تو پیارے پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اندازہ کیجئے اسی طرح سے ہمیں بھی گفتگو میں آہد رسل اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرنی چاہیے ایک تو کم بولنا چاہیے ضرورت کے مطابق بولنا چاہیے اور جب ضرورت کے مطابق آدمی بولے تو مختصر گفتگو کرے اور پرمغز گفتگو کرے لا یعنی باتوں سے فضولیات سے لغویات سے انسان اپنے آپ کو بچائے اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے